اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ لوگ اپنا سنگار ہے دربروچ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سنگار گرافی دوستو کراچی میں جو متحدہ کارکنان پر پولیس کی جانب سے لاتھی چارج کی ہے شیلنگ جو کی گئی ہے وہ کیوں کی گئی ہے کس لیے کی گئی ہے کیا اس میں پولیس کی غلطی ہے کارکنوں کی غلطی ہے اس بارے میں میں آپ لوگ کو خکم علاقہ کروں گا آپ لوگ یہ میری مکمل رپورٹ سنیں اور یہ آپ جان سکیں کہ دراصل حقیقت کیا ہے جی یہاں سندھ اسمبلی میں ایک بلدیاتی جو ہے قانون جو بلدیاتی انتخابات کا جو قانون ہوتے ہیں وہ ایک قانون پاس کیا گیا ہے جس کو متحدہ قومی مومنٹ نہیں مان رہی وہ اس بل کے خلاف اس بل کو ختم کرنے کے لیے اینکیوئن کی جانب سے ایک احتجاری ریلی نکالی گئی جس میں کارکنان اور خواتین بھی شامل ہے اس میں بچے بھی ہیں اور جو ہے متحدہ کے رہنما بھی ہیں یہ ریلی جو ہے پریس کلب جانے کے بجائے وہ سیدھا ریڈ زون سی ایم ہاؤس کی طرف بڑھنے لگی تو ریڈ زون میں کوئی بھی احتجاج کرنا وہاں پر ممنوع ہوتا ہے مگر متحدہ کے کارکنان اتنے تو تاولے ہو گئے سی ایم ہاؤس جانے کے لیے کہ ان کو کوئی پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ علاقہ ممنوع علاقہ ہے ہمیں یہاں پر نہیں چاہنا چاہیے اور ان کے رہنما بھی ان کے ساتھ تھے جب یہ احتجاجی ریلی ریڈ زون کے طرف بڑھنے لگی تو پولیس ان کے سامنے آئے اور پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی بے حد کوشش کی لیکن متحدہ کے کارکن جو ہے وہ نہیں رکے اسی کے علاوہ متحدہ کے کارکنان نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور آگے بڑھنے لگے اور وہ ساتھ میں اپنے دریان بھی لے کر آئے تھے نیچے بیڑھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہیں مگر جو ہے پھر بھی وہ لوگ نہیں رکے تو پولیس کو مجبورن حجوم کو ختم کرنے کے لیے آدمیوں کو بکھرنے کے لیے تو پھر جو ہے پولیس نے ان پر لاتھی چارج کی اور شیلنگ کی اور اسی کے فوراں بعد متحدہ رہنماوں کے بجالات عام سامنے آگئے کہ پولیس کو پیپلز پارٹی استعمال کر رہی ہے پیپلز پارٹی اپنا پاور دکھا رہی ہے جس میں ہمارے جو ہے رکن سندھ اسیمبلی سطاقت حسین بھی زخمی ہوئے ہیں اس میں بچے زخمی ہوئے ہیں خواتین اور کافی متحد کارکنان جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں پولیس کی لاتھی چارج اور شیلنگ کے وجہ سے اسی کے بعد پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر اطلاع سعید غنی سامنے آگئے انہوں نے یہ بیان دیا کہ پولیس نے پولیس پر کارکنوں نے پہلے پتراؤ کیا اور ریڈ زون کی طرف بڑھنے لگے اسی وجہ سے مجبورا پولیس کو یہ کارکنان پر لاتھی چارج کرنی پڑی اور اس پر شیلنگ کرنی پڑی میں آپ لوگوں کو مزید یہ بتاتا چلوں کہ پہلی بار ریڈ زون میں پہلی بار جو ہے وہ متحدہ کے کارکنان پر لاتھی چارج نہیں ہوئی شیلنگ نے ہوئی اس سے پہلے بھی سندھ کے ٹیچرز پر شیلنگ کی گئی اور اس کے بعد سندھ کے کاشتکاروں پر جو ہے وہ شیلنگ کی گئی لاتھی چارج کی اس کے بعد لیڈی ہیلتھ ورکرز پر کی گئی جب یہ متحدہ کے کارکنان پر شیلنگ کی گئی ہے تو پورے پاکستان کے رینما مضمتی بیان دے رہے ہیں مضمتی ٹویٹ کر رہے ہیں کیوں جو سندھی ٹیچروں پر یہ پولیس نے لاتھی چارج کی تھی ہے تب وہ کہاں تھے کیا اسی میں خواتین بھی تھی تو سب زخمی ہیں بھائی ریڈ زون جب ممروح علاقہ ہے تو آپ لوگوں کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے متحدہ قومی ممیڈہ پاکستان صرف نام جو ہے نا وہ بدلائے برانڈ ایک ہی ہے سین برانڈ چل رہا ہے ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور صوبائی وزیر اطلاع سعید غنی کا یہ بھی کہنا تھا کہ زیادہ پولیس کا زور اسی لیے تھا ان کو روکنے کے لیے پولیس نے اپنا پاور استعمال کر رہی تھی اس لیے کہ ابھی پی ایسل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور پی ایسل کی جو ٹیم کے کھلا رہی ہیں وہ سی ایم آوس کے نزدیک ہوڑلوں میں پھیرے ہوئے ہیں اسی لیے پولیس کو مجبوراً ان پر جو ہے لاتھی چارج کرنی پڑی جی یہ بالکل سچی بات ہے کہ ریڈ زون میں جانا ممنوع ہوتا ہے اور یہ ابھی جو ایم کیو ایم ہے یہ ایم کیو ایم صرف اور صرف یہ بدیاتی قانون کو ختم کرنے کے لیے یہ کر رہی ہے کیونکہ بدیاتی قانون میں ہم سب سندھیوں کا جو ہے اس میں بھلا ہو رہا ہے اور ہمارا فائدہ ہو رہا ہے لیکن متحدہ تو صرف کراچی کا ہی بھلا سمجھتی ہے کیونکہ کراچی بھی تو ہمارا ہے کراچی بھی تو سندھیوں کا ہے کراچی بھی تو سندھیوں کا ہے نا تو میں یہ نہیں کہہ رہا دیکھئے یہ میری گرافی ہے میں نہیں یہ کہہ رہا کہ محاجر خراب ہے سندھی خراب ہے ہم سب بھائی ہیں مگر ایک جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو سامنے پیس کر رہا ہوں کہ جب دوسروں پر ظلم ہوتا ہے ریڈ زون میں تو سب خوش ہوتے ہیں کوئی مضمتی بیان نہیں دیتا ہے لیکن متحدہ کارکران پر جب ناٹھی چارج کی گئی ہے ان کو ریڈ زون میں جانے سے روکا گیا ہے تو سب رانماؤں کے مضمتی بیان آ رہے ہیں دوستو اگر آپ لوگوں کو یہ میری رپورٹ اچھی لگے تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہیں بھولئے گا اور میں آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں